ہم نے عمرہ کر ریا ہے اور اب ہم اپنے بال کٹانے کے لیے جا رہے ہیں ہم اجیاد گیٹ کی طرف سے نکھ رہے ہیں اور یہاں سے چلتے ہوئے ہم لوگ اپنے ہوتل کی طرف جائیں گے اس سے پہلے رستر میں کٹنگ کر آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں رونڈک ملاحظہ فرمائیں آج کتنی زیادہ رونڈک ہے سولوی رات ہے رمضان مبارکی آج ماشاءاللہ یہ سورت کے آرام طور پر آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اس صورت میں مطاف میں صرف اور صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہوتی جنہوں نے احرام پینا ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ یہ دوسرے عشرے میں ہی یہ فیصلہ کر لی انہوں نے کہ مطاف میں بغیر احرام کے داخلے پر مکمل پابندی ہے اپنے پیشہ کی نماز کے وقت تو احرام والوں کو بھی انہوں نے جانے نہیں دیا تھا اس ترابی کی نماز کے بعد ہمیں داخلے کی اجازت ملی تھا ہم اس ٹائم کلوک ٹاور کے نیچے سے گزر رہے ہیں ہری ہے آپ کو کلوک ٹاور نظر آ رہا پر ہرم پاکی توسی کا کام بڑی دیر سے چل رہا ہے اور دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ کافی سلو پیس پر چل رہا لیکن یہ کام ہے اتنا بڑا کہ کیونکہ وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت دیر سے بہت سلو چل رہا حالانکہ بڑی تیدی سے کام ہو رہا ہے اب ہم جائیں گے ہمارا ہوتل جو ہے وہ پلوک ٹاور کے نیچے سے رستہ آتا ہے اس کا اوپر توک ٹاور اور نیچے اس کی بیٹسمنٹ اس بیٹسمنٹ سے ہوتے ہوئے اور جو ٹرنل ہے اس میں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ اپنے ہوتل کی طرف جائیں گے اللہ تعالیٰ نے بڑا اپنا کرم کیا ہمیں دوبارہ حاضری کی توفیق اطاف فرمائی 2019 کے بعد آج 2023 میں رمضان المبارک میں حاضری کی توفیق ملی اللہ پاک بے پنا کرم بے پنا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ ہم حاضر ہوئے اور وہ بھی رمضان المبارک کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری ہمیں حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو اور ان کے خاندان کو اور ان کے پیاروں کو سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی عباد اب حاضری اور زیارت بار بار زندگی میں نصیب فرمائی یہ این مکہ رویل کلاک ٹاور کی نیچے ہیں اس کی بیسمنٹ میں یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک سرکچر بنا ہوئے ہے پیلرز کا یہ شاید اب اکس تینشن بیشے کوئی اور بیلڈنگ بننے والی ہے جس کے لئے انہوں نے کھڑا کیا ہے یہ سٹرکچر اور پھر اسی طرح کلاک ٹاور کی بیسمنٹ سے ہوتے ہوئے وہ نہیں پیدا لی جائے ہم نے پیدا لی جانا ہے بس پہ نہیں بیہنا بس سیدھا لے جاتی آگے تو یہ باس سرویز وہاں چلی جاتی ہے اس باس میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو دونوں سائٹوں کا کرایا دے رہتے ہیں واپس جاتے وقت آپ سے کرایا نہیں لیتے گئے تو یہ جس کی میں بات کر رہا تھا ٹرنل ابھی بھی تقریباً یہ قلعے کی شکل پر اس چلتی لیکن یہ سرپ ایک دیوار اور ٹرنل کی شکل میں موجود ہے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ جو ایڈیا ہے یہ اجیاد کا علاقہ کلاتا ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں بسیز کے پیچھے اور سامنے وہ ٹرنل ہے ٹرنل میں سے ہم پیتل ہوتے ہو جائیں گے اور ہمارے رائٹ سائٹ پہ یہ ابراہیم فلیل روڈ کی جو بیلڈنگز ہیں ہوتلز ہیں وہ ہے یہ جب لے عمر پلازا کے ساتھ پلا ہے اور یہ مختلف جو ابراہیم فلیل روڈ کی ہوتلز ہیں بڑھٹ سٹوری بیلڈنگز ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پہ سامنے ہمارے یہ ٹرنل آگے گے ٹرنل ہے جانے والی اس طرف ہے اور ہمارے رائٹ سائٹ پہ اب ہم ٹرنل سے باہر آ چکے ہیں اور جیسے ہم ٹرنل سے باہر آئے ہیں ہم اپنے ہوتل والی گلی کے قریب پہنچ چکے ہیں سیدھا سٹیٹ راستہ ہے اس حوالے سے یہ ہوتل بہت زیادہ لگجری نہیں ہے اور بہت زیرا خوبصورت قسم کی ہوتل نہیں ہے اس ایریا میں مگر یہ جو ٹرنل والا لنک ہے اس پوائنٹ آف ویو سے ہرم سے نزدیک ترین ہوتل میں شامل ہوتے ہیں یہ لیکن اب ہم پہنچ چکے ہیں الہجرہ سٹریٹ یا الہجرہ روڈ کے اوپر اس ہی جگہ پر جب ہم مین کے سامنے سڑک آ رہی ہے نکلیں گے تو ہمارے بلکل نزدیک کی وہاں الہجرہ مسجد بھی موجود ہے وہ بھی کافے پرانی ایک مسجد ہے اس گلی میں زیادہ تر باربرز اور لانڈریز ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتلز بھی ہیں یہاں پہ جو لوگ ہج کے دنوں میں خاص طور پر آکے رہتے ہیں اور لمبا انہوں نے رہنا ہوتا ہے یا ادربائز بھی عمرے پہ آنے کے بات لوگ لونگ سٹیٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو ان کے لیے آئیڈیا نہیں کہ ہوتل بہت زیادہ مہنگے نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں لانڈری اور ہوتل اور چھوٹے چھوٹے بقالے بھی ہیں وہ بھی فیسیلٹیز مل جاتی ہیں یہ ہم پہنچ گئے ہیں جی الہجرہ روڈ کے اوپر اور یہ رہا ہمارا سلون کٹنگ کو یہاں سے ہم نے اکران دیا ہے ہی چی نہ گا نہیں ہوتا نہیں ہوتے نہیں ہوتے نہیں ہوتے تو نہیں موسیقی موسیقی موسیقی